سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ٹروفک لیولز کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم اس ٹائٹل میں ورڈ ٹروفک کی طرف دیکھیں تو جو ٹروفک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیوٹریشن یعنی کہ یہ خوراک سے ریلیٹڈ ہے اب ٹروفک لیولز کی اگر ہم بات کریں کہ ٹروفک لیولز کیا ہیں تو ٹروفک لیولز کہتے ہیں کہ کوئی بھی آرگنزم جب وہ فود حاصل کر رہا ہوتا ہے خوراک حاصل کر رہا ہوتا ہے تو وہ فود چین کے اندر کس نمبر پہ موجود ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اس کا ٹروفک لیول اس آرگنزم کا ٹروفک لیول یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے یہ ڈائیگرام دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فود چین دکھائی گئی ہے اب یہ جو فود چین ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ڈیفرنٹ آرگنزمز جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں اب یہ جو ڈیفرنٹ آرگنزمز ہیں ان کا ہر ایک لیول ہے ایک نمبر ہے اس فود چین میں جسے کہا جاتا ہے اس کا ٹرافک لیول یہاں پہ اگر ہم فود چین کی بات کریں تو فود چین جو ہے یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ایک جو ہے لیونگ تینگ یا لیونگ آرگنزم خوراک حاصل کر رہا ہے اور وہ کس طریقے سے خوراک حاصل کر رہا ہے یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے دیکھیں تو سب سے پہلے یہاں پہ کیا چیز موجود ہے یہاں پہ موجود ہیں فلارس اور فلارس جو ہیں یہ کسی پلانٹ پہ لگے ہوتے ہیں کسی پودے پہ موجود ہوتے ہیں اور یہ پودے جو ہیں انہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہا گیا ہے انہیں کہا گیا ہے پرڈیوسر اب یہ جو پرڈیوسر ہیں انہیں کہا جاتا ہے پرائمری پرڈیوسر اب پرائمری پرڈیوسر جو ہے انہیں کیوں کہا جاتا ہے primary producer انہیں اس لیے کہا جاتا ہے producer جو word ہے وہ لفظ نکلا ہے انگلیش کے word producer produce کا مطلب ہوتا ہے خود بنانا تو یہ جو producer ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنی خوراق جو ہے اس کو خود prepare کرتے ہیں اس کو خود synthesize کرتے ہیں اور اس کے synthesis کے لیے یہ کیا کرتے ہیں اس کے synthesis کے لیے یہ sun light کو استعمال کرتے ہیں اب جب یہ sun light کو استعمال کرتے ہیں تو پودوں کے اندر ہمیں پتا ہے کہ ان کا color جو ہے وہ green ہوتا ہے اور یہ جو گرین کلر ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر ایک پیگمنٹ موجود ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کلورو فیل کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں جو گرین کلر کے ہیں ان کے اندر پیگمنٹ کا کام ہوتا ہے کلر دینا تو یہ کلورو فیل جو ہے پیگمنٹ ہے جو کہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے اور پلانٹ کیا کرتے ہیں کہ یہ سن لائٹ اور کلورو فیل کی مدد سے جو ہوا میں موجود کاربن ڈائوکسائیڈ ہوتی ہے اور جو ان کی جڑوں میں موجود پانی ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو استعمال جب وہ کرتے ہیں تو اس پروسس کو کیا کہا جاتا ہے اس پروسس کو کہا جاتا ہے فوٹو سنثیس کا پروسس فوٹو مینز لائٹ اور سنثیس کہتے ہیں پریپیر کرنے کو تیار کرنے کو تو لائٹ کی پریزنس میں یہ اپنی خوراک تیار کر رہے ہیں اس لیے اس پروسس کو کہا جاتا ہے فوٹو سنثیس کا پروسس اب اگر ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام لے آئیں اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ لائٹ انرجی ہے جو کہ سورج کی روشنی ہے اور یہ پودا دکھایا گیا ہے اور یہ کاربن ڈائکسائیڈ استعمال کر رہا ہے اور واتر استعمال کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ اپنی خوراک تیار کر رہا ہے اور اسی پروسس کے ہوتے ہوئے اسی پروسس کے دوران اکسیجن گیس پر ریلیز ہوتی ہے جو کہ ہم سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ انہیں کہا جاتا ہے پروڈیوسرز اب یہ جو پروڈیوسرز ہیں جب ہم ان کی فوڈ چین میں بات کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ فرسٹ ٹروفک لیول پر موجود ہیں یعنی کہ ابھی یہ فرسٹ لیول ہے فوڈ چین میں اس لیے ہم اسے کہیں گے کہ یہ فرسٹ ٹروفک لیول ہے اور انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے پلانٹس کو آٹو ٹروفز آٹرو ٹرافز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی خوراک جو ہے وہ خود تیار کر رہے ہیں اس لیے ان کے لیے ایک اور ٹرمنالوجی جو استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آٹرو ٹرافز اب اگر ہم اس سے آگے دیکھیں تو یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پروڈیوسرز ہیں یعنی کہ جو فلار ہیں اس کے اوپر کیٹرپیلر موجود ہوتے ہیں اور یہ کیٹرپیلر جو ہیں ان پھولوں سے اپنی خوراک لیتے ہیں تو یہ ان سے کیا کر رہے ہیں ان سے اپنے خوراک لگ رہے ہیں تو یہ پودوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور اپنی خوراک کو تیار نہیں کر سکتے اس لیے جب وہ اپنی خوراک کو تیار نہیں کر سکتے تو ایسے جو آرگنزمز ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ہیٹرو ٹرافز تو ہم کہتے ہیں کہ ہیٹرو ٹرافز جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آٹرو ٹرافز پہ اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے اب یہ جو ہیں جو کیٹر پیلر ہیں اب یہ کیا ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ ٹرافک لیول پہ موجود ہیں یعنی کہ پہلے والا جو تھا وہ فرس ٹرافک لیول تھا اور اب جو ہے یہ ایک سیکنڈ ٹرافک لیول ہے اسی طریقے سے کیٹر پیلر کے جو ہے اسے کھاتا ہے فروگ اپنی خوراک کے طور پہ اور فروگ جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے سنیک اپنی خوراک کے لیے اور سنیک کو آہل استعمال کرتا ہے یہ چاروں جو ہیں یہ کنزیومرز ہیں لیکن ان کے جو لیولز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سیٹ آف آرگنزمز ہیں جن کو دوسرے آرگنزمز استعمال کر رہی ہیں اور ان سے اپنی خوراک لے رہی ہیں اور ہر آرگنزم کا جو سیٹ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ٹرافک لیول پہ موجود ہے اب اگر ہم کیٹرپلر کی بات کریں یہاں پہ تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ سب سے فورس نمبر پہ آیا ہے کنزیومر کے تو یہ کیا ہوگا یہ پرائیمری کنزیومر ہوگا اب پرائیمری کنزیومر کے بعد جو ہے وہ کیا ہے وہ آتا ہے سیکنڈری کنزیومر یعنی کہ جو پرائیمری کنزیومر پہ فیٹ کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے سیکنڈری کنزیومر اور سیکنڈری کنزیومر پہ جو فیٹ کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے ترشری کنزیومر اور اس کے بعد جو ترشری کنزیومر پہ فیٹ کرتا ہے اسے پھر آگے سے کہا جاتا ہے ہائی لیول کنزیومر یعنی کہ چار لیولز ہو گئے جس طرح سے ہم نے ڈائیگرام میں دیکھا تھا کہ چار کنزیومرز سے تو ایک پرائیمری لیول پہ آ جائے گا ایک سیکنری پہ آ جائے گا ایک ترشری پہ آ جائے گا اور ایک ہائی لیول کنزیومرز پہ آ جائے گا اب ان میں سے جو ترشری ہے اور جو ہائی لیول کنزیومرز ہیں انہیں جو ہے زیادہ تر ان میں سے کچھ جو ہوتے ہیں وہ پریڈیٹرز ہوتے ہیں یعنی کہ پریڈیٹرز کا مطلب ہے کہ یہ دوسرے آرگنزمز کا شکار کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ یہ جو ڈائیگرام میں آپ کو دکھایا گیا ہے ٹائگر جو ہے یہ ہیرن کو دیئر کو کھا رہا ہے اس پہ اٹیک کر رہا ہے تو یہ کیا ہے یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ یہ پریڈیٹر ہے یہ کنزیومر بھی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے لیے ہم نے ایک اور ٹرمنالوجی جو استعمال کر لیا ہے وہ کیا ہے وہ پریڈیٹر ہے اب جب کنزیومرز تک ہم پہن جاتے ہیں فورڈ چین کے اندر تو اس کے بعد جو لاسٹ لیول آتا ہے فورڈ چین میں جو لاسٹ ٹرافک لیول ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ڈی کمپوزرز اب کمپوزرز کہتے ہیں بنانے والے کو اور ڈی کمپوزرز کا مطلب ہے کہ جو بنائے نہیں بلکہ اس کا ریورس کام کرے تو ریورس کام کیا ہوتا ہے بریک ڈاؤن ہوتی ہے اب بریک ڈاؤن یہ کس چیز کی کر رہی ہوں گے یہاں پہ فورڈ چین میں ہم نے جتنی بھی چیزیں دیکھی تھیں وہリونگ آرگانزمز دیکھے تھے یعنی کہ جو ہم نے پلانٹس دیکھے تھے وہ بھیلونگ آرگانزم ہیں جو ہم نے چاروں اینیملز دیکھے تھے جو ڈیفرنٹ لیولز پہ موجود تھے وہ بھی کیا ہیں وہ بھیلونگ آرگانزم ہیں اور لونگ آرگانزم جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کے اندر آرگینک میٹر موجود ہوتا ہے organic جو word ہے یہ chemistry کی ایک terminology ہے اور organic کا مطلب ہے کہ اگر ہم ان کی composition دیکھیں تو اس کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے اس کے اندر carbon hydrogen اور oxygen موجود ہوتی ہے اب یہ جو decomposers ہیں ان کا کام کیا ہے کہ یہ organic matter کی breakdown کرتے ہیں کس طریقے سے breakdown کرتے ہیں یعنی کہ جب اگر کسی animal کی یا کسی بھی human being کی death ہو جاتی ہے تو وہاں پہ living matter موجود ہو جاتا ہے اور یہ living matter جو ہے یہ decomposers کی مدد سے breakdown ہوتا ہے اس کے علاوہ کر کہیں پہ زمین پہ پتے گر رہے ہیں جنہیں leaf letter کہا جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم جو ہے اسی کے ذریعے سے decomposers کے ذریعے سے ان کی breakdown ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو ہمارے سامنے diagram ہے اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک diagram دکھائی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ decomposers جو ہیں یہ natures cleaner ہوتے ہیں یعنی کہ naturally موجود ہوتے ہیں اور naturally موجود ہو کے یہ کیا کرتے ہیں کہ environment کو clean کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بارک موجود ہے ایک ٹری کی اور اس کے اوپر یہاں پہ آپ یہ blue color کا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ decomposers ہیں اب یہ جو decomposers ہیں جو کہ dead living organisms animal یا humans کو یا پھر leaf litter کی breakdown کرتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ ہوتے کون سے ہیں تو ان کے دو groups ہوتے ہیں کچھ کو کہا جاتا ہے فنجائے فنجائے بھی decomposers کے طور پہ کام کرتی ہے اور بکٹیریا جو ہیں یہ بھی decomposers کے طور پہ کام کرتے ہیں اب فنجائے کی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ کیا ہے تو فنجائے جو ہیں یہ ایسے living organisms ہیں جن کے اندر plant جیسی characteristics بھی موجود ہوتی ہیں اور animals جیسی characteristics بھی موجود ہوتی ہیں اب جب ان کے اندر دونوں طرح کی characteristics موجود ہوتی ہیں تو ہم انہیں ایک different group میں رکھتے ہیں اور وہ کونسا ہے وہ ہے فنجائے اور فنجائے جو ہیں یہ بھی living organism ہے اور ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ decomposition کرتے ہیں اب second جو ہیں وہ ہیں بیکٹیریا بیکٹیریا جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو انہیں microbes بھی کہا جاتا ہے اب انہیں microbes کہا جاتا ہے اور جو word microbes ہے وہ کس چیز سے نکلا ہے وہ نکلا ہے micro organisms سے micro organisms جو word ہے یہ دو word سے مل کے بنا ہوا ہے micro means ہوتا ہے small اور organism کہتے ہیں living thing کو تو یہ ایسے living thing ہے جن کا size بہت ہی small ہوتا ہے اور انہیں ہم اپنی naked eye سے یعنی ہم اپنی آم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں microscope کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک instrument ہے اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہیں انہیں دیکھتے ہیں اور یہ جو microbes ہیں یہ بیکٹیریا جو ہے یہ مائکروب ہے اور یہ بیکٹیریا جو ہے یہ بھی decomposition کرتا ہے یعنی کہ یہ بھی decomposers کہلاتا ہے اب یہ جو سارے ہم نے levels پڑے ہیں جن کے اندر decomposers آتے ہیں اس کے علاوہ primary, secondary, tertiary اور high level consumers آتے ہیں اور سب سے first number پہ کیا آتے ہیں سب سے first number پہ producers آتے ہیں جو کہ food chain کے اندر موجود ہیں اب یہ food chain کے اندر ہر ایک کا ایک level ہے یعنی کہ یہ first traffic level ہے یہ second traffic level ہے اس کے بعد جو ہے frog جو ہے یہ third traffic level ہے snake جو ہے وہ fourth traffic level ہے اور owl جو ہے یہ fifth traffic level ہے اور اس کے بعد decomposers جو ہیں وہ six traffic levels پہ آتے ہیں تو یہ کیا ہیں یہ nutrition حاصل کر رہی ہیں ایک دوسرے سے اور دوسرے organism پہ depend کر رہی ہیں اس طریقے سے اسے جو یہ جو nutrition حاصل کر رہی ہیں ایک خاص level پہ organisms موجود ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے traffic levels جو کہ food chain کے اندر موجود ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں آج ہم نے پڑا ہے